اگر مولوی چندہ مانگنے جاتا ہے اب ظاہر ایک دین کا کام کرنا وہ ایک ہی کام کرے گا یا وہ ادھر بیٹھے گا یا وہ کام کرے گا تو لوگ کہتے ہیں جی چندہ مانگنے آگئے ہیں تم کام کیوں نہیں کرتے اگر وہ بزنس شروع کردے وہ کہتے ہیں لو جی اب مولوی بزنس کریں گے تو مولوی کدھر جائے گا جی احمد بھائی آپ نے بہت اچھی بات کیا کہ واقعی مولوی کدھر جائے چندہ مانگے تو برا اور اگر وہ کاروبار کرے تو برا تو اس میں تھوڑا سمجھنا پڑے گا کہ ہمارا جو معاشرہ ہے یا جو ہماری قوم ہے اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے تو بڑی بدقسمت ہی ہماری احمد بھائی کہ ہمارا مائنڈ سیٹ نیگٹیو ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو دیکھنے کے بعد پہلا جو امپریشن دیتے ہیں وہ نیگٹیو دیتے ہیں یہ بڑا انفرچنیٹ ہے اگر منہیس القوم ہماری قوم یا ہمارا معاشرہ پوزیٹیوٹی پہ آ جائے تو صرف مولویوں کا مسئلہ حل نہیں ہوگا سب کا مسئلہ حل ہو جائے تو وہ نیگٹیوٹی ہے کہ جب وہ ایک عالم دین اپنے مدرسے کو چلانے کے لیے چندہ مانگنے جائے گا تو پہلی تھوٹ جاتی کہ مانگنے آگئے ہیں حالانکہ وہ اپنے لیے تو نہیں مانگ رہا اور اگر وہ اس چیز سے کہ لوگ کہتے ہیں مانگتا ہے اس سے جان چھڑوانے کے لیے وہ اس طرف جاتا ہے تجارت کی طرف تو لوگ کہتے ہیں لوگ جی یہ عالم کس بات کا جو تجارت کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں دونوں باتیں غلط ہیں کہ نہ تو تجارت تو اللہ کے لیے نہیں کی یہ صحابہ نہیں کی بے شک بے شک بے شک احمد بھئی تجارت تو ایسی چیز ہے کہ اگر آپ دنیا میں سے کسی ایک کام کو مائنس کریں کوئی ایک کام مثال کے طور پر تو وہ تجارت ایک ایسا کام ہے اگر اس کو آپ مائنس کر لیں دنیا ختم ہو جائے اور اس کے ہم نے بہت ہی ماضی قریب میں ایک مثال دیکھئے کرونا کی شکل میں کہ ایک وبا نے جب تجارت کو روکا تو دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا آپ دیکھیں گے بڑے بڑے ادارے بڑے بڑے بزنسز زمین بوس ہو گئے سائیکل اکنے کی وجہ سے تو تجارت فطرت ہے اینس ضرورت ہے اور انبیاء کا پیش ہے تو جب انبیاء تجارت کر سکتے ہیں تو وائی نوٹ کے ایک عالمی تجارت کر دی زبردست